ایک مسلمان جس نے بھارت کی اسمیتہ اکھنڈتہ اور سرچہ کے لیے پانچ ٹن سو ندان کر دیا حیدر آباد کے نواب میر عثمان علی نے بھارت کے لیے وہ کیا جو آس تک کوئی نہیں کر پایا حیدر آباد میں جن میں میر عثمان علی دنیا کے سب سے امیر انسان تھے ان کی امیری کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا اپنا خود کا بینک تھا انیس سو چوالس میں انہوں نے ہی اسٹیٹ بینک آف حیدر آباد کی ستھاپنا کی جو بعد میں بھارتی اسٹیٹ بینک میں بدل گیا وہ چار سو ارتیس کروڑ روپے کی قیمت والے ہیرے کو پیپر ویٹ کی طرح استعمال کرتے تھے میر عثمان علی کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ امبانی جیسے سیکڑوں لوگوں کو خریج سکتے تھے ان کے پاس دو سو چھتیس ارب ڈالر سے ادھک کی سمپتی تھی اور ایک سمیں وہ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان تھے انیس سو سیتیس میں ٹائم میگزین نے انہیں اپنے کور پیچ پر جگا دی آف دی ورڈ کا ریکارڈ دے دیا گیا تھا ویشو کے سب سے دھنی ویکتیوں میں سامل عثمان علی نے ایک سمیں اٹلی اور انگلینڈ سے بھی بڑی ریاستوں پر راج کیا وہ حیدر آباد کے نواب محبوب علی خان کے بیٹے تھے آزادی سے پہلے تک وہ حیدر آباد کی نظام رہے اور پھر جنوری 1950 کو حیدر آباد کے پہلے راج پر مخ بنے میر عثمان علی بھارتی اتحاث میں سب سے ادھک دان دینے والے ویکتی ہیں 1962 میں بھارت چین یدھکے سمیں میر عثمان نے بھارتی سرکار کو پانچ ٹن سونا دان دیا جو کسی بھی ویکتی کے دوارہ دیا گیا اب تک کا سب سے بڑا دان مانا جاتا ہے بھارت چین یدھکے سمیں استعمال کیے گئے بھارتی ہتھیار اور بارود میر عثمان کے پیسوں سے ہی خریدے گئے تھے اگر میر عثمان پانچ ٹن سونا دان نہ کرتے تو بھارت کے ایک بڑے حصے پر چین کا دکار ہو جاتا میر عثمان دوارہ دان دیے گئے سونے کو لینے کے لیے موجودہ پردھان منتری لال بہدر شاستری خود حیدر آباد کہے تھے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ میر عثمان علی نے ہی بھارت کے پہلے ہوائی اڈے کا نرمان کروایا عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد کی استعابنہ میر عثمان نے ہی کی تھی جو آج بھارت کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں ایسے ایک ہے عثمان علی نے دان دیتے وقت کبھی کسی کا مذہب نہیں پوچھا انہوں نے جہاں ایک طرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو پانچ لاکھ روپے دان کیے وہیں بنارس ہندو یونیورسٹی کو دس لاکھ روپے بھیجے سنویدھان نرماتہ بھیم راو بیڑھ کر قومی عثمان علی نے چوون اکڑ زمین دان میں دی جس پر بعد میں کئی کالج اور یونیورسٹیوں کا نرمان ہوا میر عثمان کی سادگی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹوپی اور ایک کمبل میں اپنی پوری زندگی گزار دی یہاں تک کہ انہوں نے کبھی سونے یا چاندی کے برطنوں میں خانہ نہیں کھایا ان کے لیے ایک ٹین کی پلیٹ بنائی گئی تھی جس کا وہ زندگی بھر استعمال کرتے رہے یہ اس مہان انسان کی مقبولیت کا ہی نتیجہ تھا کہ ان کی نماز زنازہ میں ایک کرونڈ سے بھی ادھک لوگوں نے شرکت کی نظام میوزیم میں موجود دستاویزوں کے مطابق یہ جنازہ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا میرے عثمان علی کہا کرتے تھے کہ جب تک نظام جیسا مسلمان زندہ ہے اس دھرتی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹہ ضرور دبائیں گھنٹہ